علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے تھوڑا جا ساتھ دیڑا میرا علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے اور دل کی امنگو کو نیا جنون ملتا ہے نعرہ حیدر کا لگاتے ہیں ہم اس لیے زور سے نبی کے خون سے حیدر کا خون ملتا ہے نعرہ حیدری وکیلِ آلِ محمد موزنِ بلائت قابلِ اطرام جناب علامہ اقیل عمران صاحب آفگا کڑ ذکرِ محمد وعالِ محمد فضال ومساہب بسم اللہ الرحمن کائنات میں کوئی ایسا خاندان نہیں گزرا سوائے محمد و اہلِ بیتِ محمد علیہ السلام کے کہ جس پر درود بھیجنا اس ذاتِ واجب نے اپنی مخلوقات پہ واجب قرار دیا اسی خاندان کے تذکرے کا آغاز ہے تو جو اپنی آوازیں رکھتے ہیں انہیں صرف کر کے اپنے بارویں آقا کی صدارت میں جو حیبت کی مسنت پہ غیبت کا نکاب بھوڑ کے ہم سب کی آوازیں فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے ان کو سنانے کے لیے با آوازِ بلند سلاوات ابتدائے مجلس ہے تعداد کافی ہے آج دو محرم الحرام ہوا اور اگر دو محرم الحرام کو آپ کے جذبات اتنے دھم جائیں گے تو یہ ایک عجیب سی بات ہوگی میرے حال سے میرے سامنے کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جو نیا شیعہ ہو کیونکہ میں ہر بندے کو فردن فردن جانتا ہوں ایک اتنی با آوازِ بلند پڑھیں سلاوات جتنے آلِ محمد لائے کے سلاوات ہیں اگر زحمت نہ فرمائیں تو تھوڑا سا آگے آجائیں ایک ماحول بن جائے گا تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی نہیں میرے بانی فرماؤ جی اگر آجو میرے بانی فرماؤ پاہ جان چھوٹے بھائی ایک ماحول بن جاندہ ہے اب سلاوات پڑھیں ملکے با آوازِ بلند نعرہِ تکبیر اس طرح نہیں خالق ایکبر کا نام بہت بلند ہے وہ اتنا بڑا خالق ہے کہ نسیری کا خدا بھی اس سے سجدہ کرتا ہے آپ کا بیٹا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں جو میں آپ کے مقدس حضان کی نظر کرتا ہوں کوشش کیجئے گا تھوڑا تھوڑا بولنے کی کیونکہ موسم بھی آج اتنا گرم نہیں ہے اور جہاں ولایتِ علیہ السلام کی جس دل میں تھنڈک ہو اس پہ موسم اثر انداز نہیں ہوتا کوشش کر کے ملکے با آوازِ بلند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری سلوات ملکے با آوازِ بلند پڑھنا عوض باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا دعفِ النوائبِ یقوبتِ القوی یا قَحِرَ الْعَدُوبِي یا وَالِي الْوَلِي یا مَذْحَرَ الْعَجَائِبْ یا مُرْتَزَى آلِي بِعَلِيَنْ 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 بِعَلِي بِحَقِئِ اِنَّا آتَيْنَا قَلْكَوْسَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَوْنْهَرْ اِنَّا شَانِ اَقَحْوَ الْعَبْتَرْ ایک اتنی محبت سے با آوازِ بلاند سلوات پڑھیں جتنے آلِ محمد اللہ کی سلوات ہیں اتحائی واجب الاحترام سامینِ گرامی قدر عزیز آنِ محترم سعدات و مومنین اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان ہے کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم کائنات کے رسول کو رسولِ معظم کی اولاد کا پرسہ دے سکیں سانسیں اللہ رب العزت کی امانت ہیں وہ کسی وقت بھی لے سکتا ہے چاہے بچپن میں چاہے جوانی میں چاہے بڑا پہ میں مگر احسان ہے حالق اکبر کے کہ جنہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں الحمدللہ محرم الحرام کیجئے مقدس ساتھ نصیب فرمائیں کہ ہم کائنات کی مخدومہ کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دے سکیں شکر کیا کریں یہ مجلسِ عزا یہ صفیہ عزا دار الشفاء ہے یہاں سے شفائیں ملتی ہیں یہاں سے دعائیں ملتی ہیں کیونکہ یہ مہینہ منصوب ہی امام حسین رہی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے دل میں نہ کر رہا ہے ابتدائی مجلس میں کیونکہ میرے صفیہ عزا بزرگ تشریف فرما ہیں میرے نوجوان دوست جو تشریف فرما ہیں پہلا جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں جنابِ عباس کا شہنشاہ وفا سخی مولا عباس علمدار علیہ السلام کی عزت کا ہے ایک جملہ میں نے پڑنا ہے پھر آگے انشاءاللہ شاہ جانے اور راجانے صرف آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے اور دعا لینے کے لیے آپ کی سماعتوں کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں تک بیدار ہیں کیونکہ جو جنابِ عباس پہ بول نہیں سکتا وہ مجلسِ حسین میں آیا ہی نہیں ہے دیکھیں میں صرف تھوڑا سا تارف کروانے لگا ہوں جملہ کہنے سے پہلے تارف کروانے لگا ہوں جنابِ عباس کا کہ جنابِ عباس وہ شخصیت ہیں کہ محمد و اہلِ بیعتِ محمد چودہ معصومین علیہ السلام کا سارے کا سارا گرانہ نور و نالا نور ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہے محمدِ مصطفیٰ ہے علی ان مرتضیٰ ہے جنابِ سیدہ ہیں مولا امامِ حسن بادشاہ امیر ہیں مولا حسین علیہ السلام ہے سرکارِ علی جہرالعابدین ہے محمد باکر ہے جعفر صادق ہے موسیٰ قازم ہے علی رضا ہے تمام کے تمام پڑے قبال آلِ محمد کا گرانہ ہی نور و نور و نالا نور ہے اللہ فرماتا ہے میرے رسول اگر میں تو یہ خلق نہ کرتا کائنات کی کسی چیز کو خلق ہی نہ کرتا یہ زمین و آسمان یہ سوری و استہارگان یہ امیاء و ملائکہ جو کچھ میں نے بنایا ہے میرے رسول میں نے تیری ذات کے لیے بنایا ہے میرے پاک امیرِ کائنات کے لیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی و منی و آنا من کا یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں جنابِ سیدہ کے لیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ الفاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے مولا امام حسن کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ الحسنو نصف و شبیتن کہ حسن میری تصویر ہے میرے مرشد حسین کے لیے کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے حسین و منی و آنا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اب یہ تعرف میں کروا کے اب جملہ کہنے لگا ہوں کہ سارے کا سارا گرانہ محتبر سارے کا سارا گرانہ معصوم مگر میرے مولا امام حسن مجتبا مولا امام حسن مجتبا علیہ السلام جنابِ غازی عباس علمدار علیہ السلام کی طرف دیکھے میرے مولا ارشاد فرمایا عباس عباس جی مولا کہا کہ بے شک ہمارا سارے کا سارا گرانہ نور نہ لا نور ہے مگر ہمارے گھر میں اس وقت تک روشنی نہیں ہوتی جب تک عباس تو نہ ہو انتہائی شکریہ انتہائی شکریہ آپ کا اتنا بولے نا آپ کا میرے لیے دعا ہے جنابِ عباس شہن شاہِ گردگارِ وفا انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے اپنوں میں بھی کچھ ایسے آگئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہر مومن ہر موالی مولا عباس کی بارگاہ میں اس دغاستہ کتا ہے یقین کریں کچھ اناثر ہم میں بھی پیدا ہو اسے ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مولا عباس سے اس دغاستہ نہ کیا کرو میرے بادشاہ میں آپ کو ایک جملہ سنو آپ کی حدیہ کرنے لگا ہوں کہ میرے مولا عمام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اس نے کہا ہے کہ مولا عباس شہن شاہ نے فرمایا کہ یاد رکھو ہم سے مانگنے سے پہلے مولا عباس سے مانگا کرو ہم سے مانگنے سے پہلے عباس سے مانگا کرو طرف ہو گیا ذہن میں بیدار ہو گئے اب میں آپ کی جملہ کہنے لگا ہوں کہ جو شخص دو امیلیوں کے زور سے دو امیلیوں کی طاقت سے حیبر کے درکھوں گھار دے اسے علی کہتے ہیں ایسے نہیں میں نے سننے دینا ہاں ایسے نہیں آپ نے توجہ کرنی ہے دو جو شخص دو امیلیوں کی طاقت سے حیبر کا اکھار دے حیبر کا دروازہ اکھار دے اس کو علی کہتے ہیں اور جو دو آنکھو سے نو لاکھ کے لشکر کو روک کر رکھے اسے عباس کہتے ہیں اس کو عباس کہتے ہیں انتہائی شکریہ انتہائی شکریہ اس کو عباس کہتے ہیں اب دیکھئے کہ جناب عباس کا تعرف کیا ہے جناب عباس کا تعرف کیا ہے کہ جو جس کا جھولا جبریل جلائے جس کا جھولا جبریل جلائے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں جس کا جھولا جبریل جھولائے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں اور جس کا جھولا حسین ابن علی جھولائے اس کو عباس کہتے ہیں اور جس کو جناب سجدہ سلام اللہ علیہ اپنی دعاوں میں مانگے اس کو عباس کہتے ہیں جنابِ عباس کردگارِ وفا بابل ہوائج میرے شہن شاہر شاہر فرماتے ہیں کہ کائنات میں صرف تین بابل ہوائج ہیں پوری کائنات میں تین بابل ہوائج ہیں پہلی شخصیت ہے جنابِ شہدادہ علیہ السلام علیہ السلام وہ بابل ہوائج ہیں ان کے بعد ہیں جنابِ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام بابل ہوائج ہیں ان کے بعد ہیں جنابِ عباس علمدار علیہ السلام اور بابل ہوائج کہتے کسے ہیں بابل ہوائج کہتے ہیں بابل ہوائج اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دروازے سے سائل آ کے کبھی حالی نہ جائے اس کو بابل ہوائج کہتے ہیں مولا عباس علمدار علیہ السلام مولا عباس علمدار علیہ السلام قدموں پہ ہاتھ لگاتے تھے مولا حسین علیہ السلام کے کہ جیسے قدموں پہ ہاتھ لگاتے تھے کائنات کا امیر میرے رسول کے جیسا کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ امیر المومنین رہتے تھے اسی طرح میرے مرشد حسین علیہ السلام کے ساتھ میرے مرشد عباس رہتے تھے حسین ابن علی علیہ السلام جو ہی چند محورم کا چڑھتا ہے تلو ہوتا ہے ہر بندے کے ذہن میں ایک ذائچہ آتا ہے کربلا حسین ابن علی اولاد حسین اولاد حسین علیہ السلام ہانوادہ رسول اب مجھے ایک بات بتائیے گا جی میں آپ کو جس جگہ پہ لے کے آنا چاہتا تھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہاں آپ کو لے کے آؤں تاکہ لالا موسیٰ میں آج میری پہلی مجلس سے میں ایک مضمون شروع کرنے لگا ہوں تاکہ جب بھی میں یہاں پڑھوں آپ کو کچھ نہ کچھ اسی مضمون کے حوالے سے اسی کے گردگفتگو کرتا رہوں کربلا ایسے ہی بپا نہیں ہو گئی پوری توجہ کرنی ہے میرا ایک ایک جملہ میرا ایک ایک لفظ آپ نے اپنے درو میں جگہ دینی ہے اس کو کربلا ایسے ہی بپا نہیں ہو گئی جزید ایسے ہی جزید نہیں بن گیا کہ جزید آیا آ کے تخت پہ بیٹھ گیا اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا فتوہ صادر کر دیا نہیں نہیں جزید کو جزید بنایا گیا تھا جزید کو جزید بنایا گیا تھا کیسے آپ دیکھیں نظر آ کہ جزید ہو ظالم تو نہیں تھا لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جزید نے امام حسین علیہ السلام سے بائیت مانگی تھی بائیت اس لیے نہیں کی کہ جزید شرابی تھا یہ ممبر رسول ہے آپ کی عظیم سماعتوں کی نظر ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں باوضو کھڑا ہوں مجھے کائنات کے رسول کی عزت کی قسم ہے کہ یہ تو جزید شرابی تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام نے بائیت نہیں کہی اوہ اللہ کی قسم ہے اگر جزید تحجد گزار بھی ہوتا تب بھی حسین ابن علیہ اس کی کبھی بائیت نہ کرتے اگر وہ تحجد گزار بھی ہوتا کہاں حسین اور کہاں یزید ایسے کبھی ہو سکتا ہے اگر تحجد گزار بھی ہوتا تب بھی امام حسین علیہ السلام نے بائیت نہیں کرنی تھی یہ اس کے پیچھے محرکات ہے کہ جب جزید نے اعلان کیا تھا بائیت کا تو جن جن لوگوں نے جزید کی بائیت کی تھی ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے مولا حسین کو رسول کے کندوں پہ دیکھا تھا اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحالت نماز میں پشت بے حسین کو دیکھا تھا مگر اس کے باوجود انہوں نے جزید کی بائیت کی کیوں اس لیے کہ ان کا مزاج ملتا تھا جزید سے ان کا مزاج ملتا تھا جزید سے ایسے نہیں آپ دیکھئے کہ امام حسین علیہ السلام اور جزید کی آپس میں دشمنی کیا تھی کیا کوئی نہیں دشمنی تھی نہیں جزید کا داد باپ حسین کے باپ سے لڑا تھا جزید کا باپ حسین کے باپ کا دشمن تھا جزید کا دادہ حسین کے دادے کا دشمن تھا یعنی دشمنی تین نسلوں سے آ رہی تھی اب جزید کا دادہ کون تھا اور حسین کے دادے کا کردار کیا تھا یزید کا دادہ یہ کہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ مجھ کو دو میں اس کو قتل کروں اور حسین کا دادہ یہ فرماتے تھے کہ جب تک ابو طالب کے جسم میں ایک قطرہ ہون کا باقی ہے جس نے محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا مجھے کائنات کے خالق کی عزت کی قسم ہے اگر اس کی آنکھ نہ بھوڑ دوں تو مجھے ابو طالب نہ کہنا توجہ ہے نہیں تھوڑا تھوڑا سامر کوئی بھی ذاکر ہو کوئی بھی خطیب ہو اس کو ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا چاہیے اصلا میں یہ گاڑر کی وجہ سے یہ اس کا ساؤنڈ کا آواز بہت حراب ہے چلے بارحال توجہ فرمائیں جزید نے حد لکھا امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کو حد لکھا کہ میری بیعت کرو میری بیعت کرو ولید کا نمائندہ حد لے کے امام حسین علیہ السلام کی بار گایا علیہ السلام میں آیا اس نے کہا کہ مولا جزید تخت نشین ہو گیا ہے توجہ کرنی ہے جزید تخت نشین ہو گیا ہے اس نے کہا کہ حسین سے بیعت مانگو کیا کہا ہے اس نے حسین سے پایت مانگو میرے مرشد حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا زیر اللہ مسکر آئے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں جو نمائندہ آیا تھا ولید کا میرے مرشد حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو یہ بات کمرے کی نہیں ہے میدان کی ہے یہ بات کمرے کی نہیں میدان کی ہے کیونکہ تم نے بیعت مانگی ہے حسین ابن علی سے بیعت مانگی ہے اور اگر بات کلیر ہو جائے کمرے میں تم لوگ انہیں باہر جا کے اعلان کر دینا ہے کہ حسین ابن علی نے ناؤزبلا جیسا کہ علیہ السلام کوئی ایسا کائنات میں ہے ہی نہیں کہ جس نے جس کی امیر کائنات علیہ بن عبیت علیہ السلام نے بیعت کی ہو تاریخ نے انتہائی ستم کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فلان کی بیعت کر لی تھی مولا علیہ السلام نے فلان کی بیعت کر لی تھی مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس کی علی جیسا امام بایت کر لے کیونکہ میرے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے جہاں اتنا فرما کر رک نہیں گئے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اس کے بعد دعا فرمائی ہے کہ اے میرے پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جیدھر علی ہے حق کو ادھر پھیر دے جیدھر علی ہے اب اگر کوئی حق ہوتا تو وہ آ کے علی سے بایت مانگتا آپ نے توجہ ہی نہیں کی اگر کوئی علی کیسا حق ہوتا تو آ کے مولا امیر کائنات سے بایت لیتا آ کے امیر المومنین رہی سلام سے بایت کا تقاضہ کرتا میرے رسول صلی اللہ علیہ 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 نے میرے مرشد علی علی السلام کے لئے ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات میں علی جیسا عادل ہی نہیں ہے اب کائنات میں علی جیسا کوئی عادل ہے نہیں مولا امیر المومنین علی السلام کے لئے کائنات کے رسول نے ارشاد فرما ہے کہ اگر کوئی بندہ پیدل حج کو جائے پیدل حج کو جائے صفہ و مروہ میں صحیح کرتا ہوا مارا جائے احد بہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے احد بہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے صفہ و مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں ناظر بھائی مر جائے میرے مرشد کائنات کا رسول ارشاد مطا یو نا سنو اگر وہ مظلومیت کی حالت میں مر جائے تب بھی اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے بھائی علی علی السلام کی ورائت کے بارے میں شک ہے تو جنت تو کیا جنت سرواز مل کے بہاوازے بلان بہاوازے 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 نہیں سوگ سوگ سکتا خوشبو نہیں سوگ سک سک یاد رکھ سامین اگرام یا قدر زندگی بہت محصر ہے ایک دفعہ نہیں اس کے بعد موت ہے چاہے کسی کو بری لگے یا بری لگے بات میری ایک بچہ بیٹا سمجھ کے آل محمد کا مد آحان سمجھ گے بائی روپے نقص کر لیں کہ کبھی بھی ولایت علی پہ سمجھ ہوتا نہیں کر لیں کبھی بھی علی بادشاہ کی ولایت پہ سمجھ ہوتا نہیں کر لیں اور عزاداری امام حسین علیہ اسلام پہ سمجھ ہوتا نہیں کر لیں کیونکہ علی بادشاہ کی ولایت ہر بندے کا مقدر نہیں ہر بندے کا مقدر نہیں ہے علی بادشاہ علی السلام کی ولایت یہ نصیب کا مسئلہ ہے علی مولا کی ولایت نصیب والوں کو ملتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا سید الانبیاء ارشاد فرما رہے امام الانبیاء ارشاد فرما رہے وہ یہ تحلیق کائنات ارشاد فرما رہے کہ جو بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے جو چھپ رہتا ہے تو قرآن بنتا ہے جو بیٹھتا ہے جو لیٹتا ہے تو قرآن بنتا ہے جو کسی کے ساتھ سلا کرتا ہے تب بھی قرآن بنتا ہے وہ کائنات کا رسول ارشاد فرمتا ہے یا علی لا یحبو کا اللہ تاہر الولادہ ولا جبغیزو کا اللہ نجاست الولادہ یا علی تیری ولایت کا اقرار وہ کرے گا کہ جس کی ولایت میں تہارت ہوگی اور تیری ولایت کا انکار وہ کرے گا کہ جس کی ولایت جس کی ولایت میں نجاست ہوگی تو پتا چلا کائنات مگر افسوس کہ لوگوں نے کائنات کے رسول کی آل محمد کی عزت کو نہیں سمجھا اگر دنیا والے کائنات کے رسول کی عزت کو سمجھ جاتے تو رسول کی بیٹی تین گھنٹے مسلمانوں کا دربار میں کھڑی نہ ہوتے اگر کائنات کے رسول کی عزت سمجھ آتے مسلمان حق مانگنے کے لیے گئی تھی رسول کی بیٹی حق مانگنے کے لیے تین گھنٹے کھڑی رہی اس دربار میں جس میں جب بابا تشریف فرما ہوتے تھی ممبر پہ جو ہی جناب سیدات آت تشریف لاتی تھی تو کائنات کا رسول کھڑا ہو جاتا تین گھنٹے کے بعد میری پاک مخدومہ نے رشاہ سمائے چاچہ سلمان ان سے کہو نہ کہ بے شک مجھے حق نہ دے لیکن مجھے بیٹھنے کی اجازت دے میں تھک گئی جب جناب سلمان نے کہا نا ملکہ کونین رسول کے بیٹی کہہ عمر پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ سلمان اپنی آقازادی سے کہو جی اب تمہارے بابا کا دربار نہیں اچھا میرا سوال سن لو پاک رسول کی بیٹی نے سوال پیش کیا کہ فدق میرا حصہ ہے میرے بابا نے مجھے دیا ہے اس کی یہ سند لکھی ہوئی میرے پاس ہے اس کی سند لکھی ہوئی میرے پاس ہے مجھے رسول کی عزت کی قسم ہے مجھے سجدہ کی پاک تحارت کی قسم ہے کہ ایک بندہ آیا تھا اس نے وہ سند لے کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے ایسے ہوا میں بلند کی جب کائنا وہ زمین پہ گرے ہے تو میری پاک آلیہ سین رسول کی بیٹی جب وہ ٹکڑے اٹھانے کے لیے زمین پہ بیٹھی ہے تو اس کے سار کے بال سیاہ تھے جب ٹکڑے چن کے اٹھی ہے تو اس سار کے سوال سارے سارے بال سفید آلیہ جناب زینب قبرہ آ کے کون میں میری پاک مخدومہ ارشاد آ کے تشریف فرما ہوئے جناب زینب قبرہ نے ارشاد بمایا کہ ایسا الہ ابھی میری ماں حق لینے گئی ہے میری ماں حق لینے کے لیے گئی ہے ابھی آتی ہے نا ہمارے دروازے سے کبھی کوئی حال ہی نہیں گیا میں تیری ماں تیرا یہ حال دربار میں مسلمان بابا کے دربار میں ایسا حال انہوں نے کہا میری پاک مخدومہ رو کے کہتی ہے زینب بیٹا مجھے چھوڑ جو میں بازار کا حال دیکھا یوں مجھے یقین ہو گیا تیرے سر پہ چادر نہیں دیں اللہ 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 مجھے